بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں مسیح جو ہاتھ لگا کر شفا دے اسے مسیح کہتے ہیں سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آتا تو اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندہ ہوتا تو سرکار عیسیٰ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں آ جاتی کوئی گنگا ہوتا اس کی زبان پہ ہاتھ پھیرتے وہ بولنے لگتا کوئی کیسا بھی مریض ہوتا آپ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی پیر سے معذور تھا پیر پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو گیا کسی کا ہاتھ ٹوٹا تھا ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو گیا یعنی سرکار عیسیٰ جسے ہاتھ لگائیں گے اسے شفا مل جائے گی یعنی شفا تب ملنی ہے جب وہ ہاتھ لگائیں گے مثال کے طور پر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کربلا میں تشریف لائیں اور مجھے چاہیے شفا تو یا تو مجھے ان کے پاس جانا پڑے گا دو ہی صورت ہے یا مجھے ان کے پاس جانا پڑے گا یا وہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں ان سے شفا مل جائے دو ہی راستے ہیں تیسرا راستہ نہیں ہے یہ عیسیٰ ہے یہ مریم کے فرزند ہے یہ بطول سغرا کے فرزند ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی اب ہاتھ اور پیر کا فرق بتایا تمہیں چلو ہاتھ اور پیر کا فرق بھی بتا دوں ہاتھ اور پیر میں فرق ہے کہ چلو مثال کے دور پہ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤ اور اس نے آپ کو چائے کا کب دیا اور اس کے اندر آپ ہاتھ پھی رہے ہیں چائے کا کب خالی ہو خالی کب ہو چائے اور وہ اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چائے کا کب خالی ہو اور اس پہ آپ ہاتھ پھیریں یا کوئی کٹورہ ہو یا تھالی ہو اس پہ آپ ہاتھ پھیریں تو آپ کو کوئی کہے گا بدتمیز ہو اور اسی تھالی میں یا اسی کٹورے میں آپ اپنا پیر گھوائیں کیا کہیں گے آپ کو بدتمیز بے حیاء بے شرم اور ممکن ہے کہ گھر سے نکال کے باہر بھی کر دے تو یہ آپ ہی کا ہاتھ ہے اور یہ آپ ہی کا پیر ہے لیکن فرق ہاتھ اور پیر کا دیکھا ہاتھ اور پیر کا فرق دیکھ لیا آپ نے کہ جو ہاتھ سے اگر ہم ہاتھ پھیریں تو کوئی بدتمیز نہیں کہے گا اسی برتن میں اگر ہم نے پیر ڈال دیا تو لوگ کہیں کہ بدتمیز ہے بے حیاء ہے بے شرم ہے سرکار عیسی یہ بطول سغرا کے فرزند ہے اور حسین بیکس پنا یہ بطول کبرا کے فرزند ہے اب میں ایک حضرت عیسی کا ہاتھ پڑ چکا اب حسین کا قدم بتانا چاہتا ہوں سرکار عیسی جسے ہاتھ لگاتے وہ شفا پھا لیتا تو جو ہاتھ لگا کے مریض کو شفا دے دے وہ عیسی مسیح ہوتا ہے اور جو پہل رکھ کے پوری کربلا کی کھاک کو شفا بنا دے وہ حسین ابن اولی ہوتا ہے جو ہاتھ لگا کر مریض کو شفا دے جو ہاتھ لگا کر مریض کو شفا دے وہ عیسی مسیح ہوتا ہے اور جو پہل رکھ کے پوری خاک ہی شفا بنا دے عیسی کا شفا دے نہ حسین کے شفا دینے سے الگ ہے جب تک عیسی تھے تب تک شفا تھی مگر قربان حسین کی آتا کے جب تک کربلا رہے گی مریضوں کو شفا مجھنی رہے اللہ اکبر